اسلام علیکم میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے کیا میری آواز کلیر ہے پلیز جلد سے جلد مجھے بتائیں مجھے ایک بھی کمنٹ نہیں ملا ہے آپ سب لوگوں کو میرا سلام کیا میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے میں نے اوپر آ رہی ہے آپ پی ناوے صدیقی جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر میں نے آپ لوگوں کو اوپر لکھ چکی ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو سیو کر کے رکھنا ہے وہ کیوں میں آپ کو بتاتی ہوں انڈین میڈیا جو آج ایک آتنگ ودی کا کام کر رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک اے فورٹی سیون لے کے یا کوئی ہتھیار لے کے کسی کو مارنے چلے جائیں ضروری نہیں ہے میرے ملک کا میرے دیش کا دربھاگ یہ ہے کہ ہر کوئی انڈین میڈیا کے کچھ ایسے چینل سے نیشنل چینل سے جو ہندو مسلمان کے سیوا انڈوستان اور پاکستان کے سیوا کوئی نیوز نہیں چھاپنا جاتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کورونا وائرس ہے گیا کورونا وائرس کو ان لوگوں نے سیدھا مرکز سے جوڑ دیا جبکہ میں آپ کو ایویڈنس دیتی ہوں دیکھئے اے بی پی میں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نیوز نہ دکھائیں لیکن شبت شبت کیسے یوز کرتے ہیں یہ جس سے اہنکار میں آنکے لوگ جھگڑے کرے ہندوستان میں مارا ماری ہو جائے اور جھگڑے ہو جائے ہندو مسلمان کے ارے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کورونا وائرس سے بچنا کیسے ہے کورونا وائرس کی دوا بنی نہیں بنی کورونا وائرس ہے کیا کورونا وائرس آیا کہاں سے انہوں نے تو اس کی جاتی نکال دی انہوں نے کہا نظام الدین مرکز یعنی مسلمان کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جب تک کہ مسلمان کا نام نہیں لیں گے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اور نہ ان کے ٹی وی کا پروگرام کو ان کو ٹی آر پی ملے گی اے بی پی نیوز کی میں نے ایک نیوز دیکھی تھی جس پہ لکھا تھا چار سو لوگ ویشنو دیوی میں پھنسے ہیں جی ہاں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہو گیا اور پھنسے ہیں میں بھی مانتی ہوں ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ماں باپ سب پھنسے تھے وہاں پہ ابھی بھی پھنسے ہیں ان کو ابھی تک بھی نہیں نکالا گیا لیکن جب تبلیقی جماعت کے مرکز کی باری آئی تو انہوں نے کیا لکھا میں پڑھ کے سناتی ہوں تبلیقی جماعت کے مرکز کانڈ سے بڑا کورونا کا سنکٹ یعنی مرکز میں بیٹھ کے کانڈ کیا جا رہا ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے اور ویشنو دیوی میں لوگ پھنسے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کیا انہوں نے ابھی تک یہ پوچھا کہ تیس جنوری کی تیس تاریخوں ٹوٹل کیسے ہمارے ہندوستان کے 1834 ہے میں ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو لائیو مینٹ آپ لوگ لائیو مینٹ ڈالیں اور جنوری کی تیس تاریخوں ٹوٹل کتنے کیسے کورونا وائرس کے وہ دیکھیں کورونا وائرس میں تیس جنوری کو کیرے لاغ میں تھری سور 437 نیو کیسے آئے تھے ہیو بین ریپورٹیڈ پاس 24 آرز لاس 24 آرز چوبیس گھنٹے میں 437 ہو گئے تھے اور ٹوٹل کیسے تھے 1834 اٹرہ سو پار کر چکے تھے میں آپ کو پتانا چاہتی ہوں پوری چیزیں کہاں کہاں کیا ہوا کون کون سی تاریخ کو کیا ہوا نزام الدین مرکز کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں بدنام کرے کوئی پروبلم نہیں ہے آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ راہل گاندی جی نے 12 فیبروری کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو تاریخ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی انسان ہوں میں فیلان میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے تو شاید تاریخ آگے پیچھے ہوگی راہل گاندی جی نے 12 فیبروری کو ٹوٹ کیا تھا جو ٹوٹ میرے پاس بھی ہے انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ کورونا وائرس بہت تیزی سے پہل رہا ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر سوچے اور دیکھے کام کرے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں 13 مارچ کو ہیلت ایمرجنسی تھی نہیں سوری انہوں نے کہا تھا 13 مارچ کو ایک میسیج وائرل کیا تھا کہ 13 مارچ کو ہیلت ایمرجنسی نہیں ہے یہ 13 مارچ کی بات ہو رہی ہے جبکہ راہل گاندی نے 12 تاریخ کو کہا تھا میں نے آپ سے کہا ہے 30 جنوری کو ہمارے پاس 1834 کیسز تھے میڈیا والوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مارچ 13 سے لے کے 15 تاریخ تک نظام الدین مرکز میں لوگ آئے تھے اور یہ پری پلانڈ ہوتے ہیں کہ کبھی ایجیویسن ہوگا کبھی لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے کبھی کیڈرز ایک کہاں کہاں سے آئیں گے اور نظام الدین مرکز کی سب سے پہلے ایک خاص بات میں بتا دینا چاہتی ہوں تبلیغی جماعت کی یہ جو 3000 4000 چلر لوگوں پہ جو اتنا بڑا بوال کر رہے ہونا پہلی بات تو میڈیا کو میں بتا دوں تم بے وقوف ہو ایک ایک تبلیغی جماعت میں کم سے کم میرے اندازے سے کم سے کم بتا رہی ہوں دس بیس لاکھ تو ایسے ہی جماع ہوتے ہیں لوگ اور مرکز کے اندر تو ڈیلی کم سے کم جیسے گرو دوارہ میں گرو دوارہ میں سکھوں کے یہاں آپ چوبیس گھنٹے کبھی بھی جاؤ آپ کتنے بھی بھوکے کیوں نہ ہو گرو دوارہ کھلا رہے گا آپ رہے سکتے ہیں آپ وہاں پہ آرام سے سٹے کر سکتے ہیں آرام سے آپ آدھی رات کو بھی جاؤ تو کھانا کھا سکتے ہیں تین ہزار کا ڈیلی ڈیلی وہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہے ڈیلی لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں جو ڈیلی آتا ہے وہ تبلیقی جماعت مرکز میں جاتے ہیں اور سب سے ہائیسٹ گیڈرنگ فیفٹی لیکس ایبو ہے مرکز والوں کی نظام الدین مرکز تبلیقی جماعت کی ہائیسٹ فیفٹی لیکس ایبو معمولی بات نہیں ہے آج تک آپ نے کبھی یہ سنا پچھلے سو سال سے نظام الدین مرکز کے بارے میں کہ پچاس لاکھ جماع ہوئے اور کسی نے بھی کانون اور سمیدان کی دھجیا اڑائی ہو کبھی سنا ہے مجھے لاکے دیاب کبھی یہ سنا ہے کہ پرشاسن نے ان کے تبلیقی جماعت والوں کو پکڑا اور اندر کیا یا ان کے پر کوئی گناہ ثابیت ہوا یا انہوں نے کوئی کانون ہندوستان کا توڑا میں کہتی ہوں کبھی نہیں اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوتی ہے تبلیقی جماعت یہ پورے ورلڈ میں ہوتی ہے پورے ورلڈ میں جس طریقے سے ہندوستان کے لوگ پورے ورلڈ جاتے ہیں اسی طریقے سے پورے ورلڈ کے لوگ ہندوستان میں فقر سے میں کہتی ہوں فقر سے تبلیقی جماعت مرکز میں آتے ہیں رہی بات میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں تبلیقی جماعت سے گورنمنٹ کو جاتا ہے کتنا کیا جاتا ہے کہ کسی کو پتا ہے گورمنٹ کو کیا فائدے ہے تبلی کی جماعت میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے ویزے کھریدے جاتے ہیں انڈیا آنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے سب سے زیادہ ویزیٹر تبلی کی جماعت کے لیے آتے ہیں انڈیا میں کیا فائدے ہیں مرکز کے تبلی کی جماعت میں لوگ باہر سے آتے ہیں ٹرانسپورٹ وہ بھی ایرو پلین سے آپ سو سکتے ہیں کتنی ٹکیٹ بکتی ہوگی کتنی کروڑوں کی وہ ہمارے گورمنٹ کو پروفٹ دیتی ہے ہمارے جتنے بھی ایرپورٹیں اس کے ٹیکس ہمیں ملتے ہیں 10 لاکھ 50 لاکھ لوگ باہر سے آئے کیوں کیوں کہ ہمارے ہمارے بھارت کو پیسہ ملتا ہے ٹکیٹ سے لے کے اگر کوئی رکشے والوں کے فائدے ہوتے ہیں ٹیکسی والوں کے فائدے ہوتے ہوتلز کے فائدے ہوتے ہیں جو جہاں پہ سٹے کرتا ہے وہاں کے فائدے ہوتے ہیں جب مرکز آپ تبلی کی جماعت کے بڑے بڑے میدان میں ٹینٹ لگتے ہیں جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ کھانا کھلانے کا پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ باتروم بنتے ہیں وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں کتنوں کو پروفٹ ہے مجھے آپ بتاؤ یہاں سے سیدھی بات کر رہے ہوں ایک انسان مرکز کا تبلیخی جماعت کا آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ تبلیخی جماعت میں کس لیے اتنے لوگ ملے کیونکہ ہم ہمارے عونیبر پرائیب منسٹر ہمارے نریندر موڈی جی کی بات پہ اٹل ہے نریندر موڈی نے کہا تھا سوری ماف کر دیجی نریندر موڈی جی نے کہا تھا ہمارے پرائیب منسٹر جی نے کہ جو جہاں ہے وہ وہی پہ رہے کہیں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تبلیخی جماعت نے پھر بھی جیسے تیسے جو بھی ان سے بن پڑا مرکز والوں نے پولیس سے آئیتا مانگی یا جو بھی کی میں کیجریوال صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں اے فائر کریں گے آپ اے فائر کریں گے کیجریوال صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اگر آپ میرا ویڈیو دیکھیں نہیں ہے تو آپ کو پتا چلے گا میں نے ہمیشہ آپ کے بارے میں بہت بات کی ہے میں نے یہ بھی کہہ کہ مجھے اگر پورے ہندوستان میں سی ایم پسند ہے تو کیجریوال صاحب کیونکہ بہت اچھا کام کرے لیکن ایک دن میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا الکا لامبا جی کا جو آپ کی پارٹی چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی راہول گاندی کے ساتھ یعنی کانگریس کے ساتھ انہوں نے ایک ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کیجریوال جی کی جو آپ پارٹی ہے نا وہ بی پارٹی ہے یعنی سیکنڈ بی جی پی ہے مجھے یقین نہیں ہوا تھا کیجریوال صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہو کیونکہ آپ کے جو کام ہیں سرحانے لائک ہیں نا اس میں ہندو ہے نا مسلمان ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن پہ ہیلتھ پہ دھریبوں کے لیے راشن پہ لائٹ کے لیے بہت سویدہ بسوں پہ لیڈیز کو فری ٹکٹس بہت میں آپ کی سویدہ گرانے بیٹوں نا تو میری پوری رات نکل جائے لیکن کیا آپ کو ہو نہیں لگتا کہ جب تیس تاریک کو 1834 ریکارڈ ہونے کے باد بھی کہ جریوال صاحب آپ ایک ایجوکیٹڈ پر پرسن ہے اس کے لیے میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گی ایٹنے ہونے کے باد بھی کیوں ایمرجنسی لاغو نہیں ہو ہو کیوں ہندوستان کو لوگ ڈاؤن نہیں ہونا پڑا ہندوستان کو اس کے لیے لوگ ڈاؤن نہیں ہونا پڑا کہ ڈیوڈو ایچ او کرونا وائرس کا ڈیوڈاز ڈیوڈو دوائہ نکال رہی ہے انجیکشن ویکسینیشن نکال رہی ہے انہوں نے یہ پورے ورلڈ میں کہہ دیا تھا ڈیوڈو ایچ او نے کہ اگر جو لوگ ڈاؤن نہیں کرے گا کم سے کم چودہ دن سے اٹھائیس دیس تیس دن پکڑ لیجئے کیونکہ کورونا وائرس جب ہوتا ہے نا تو اس کی سیمٹمز تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے اس کے بعد چودہ دن لگتے ہیں اس کا پوزیٹیو آنے کے لیے یہ کنیکا کپور جو بھی ہے سنگر ہیں بیچاری ان کو بھی اب پانچویں بار بھی پوزیٹیو آیا وہ بھی تو پہار سے آئی تھی بریٹیش کے پرنس سے مل کے آئی تھی جو وہ بھی پوزیٹیو تھے وہ بھی تو کئی ایم ایل ایس اور ایم پی اور سی ایم سے ملی تھی تو کنیکا کپور کتنوں کو روک دیتے ہوئے آئی ہے وہ کورونا وائرس پلس سولہ مارچ کو ہندو ماہ سب آنے سولہ مارچ کو ہاں میں کجریوال ساپ سے پوچھ رہی ہوں سولہ مارچ کو ہندو ماہ سب آنے ایک پارٹی کی تھی اس کو گو مطر پارٹی تھی انہوں نے شاید گو مطر پیا ہے یا گوبر کھایا ہے پتہ نہیں اس پارٹی کا نام تھا ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن گو مطر پارٹی کا مطلب مجھے جو سمجھ میں آیا ہے مطر پینا پشاپ پینا گائے کا اور گو کا جو بھی ہے کیا کہتے ہیں لوگ گوبر کھانا شاید مجھے نہیں پتہ کوئی میرا ہندو بھائی اگر گو مطر پارٹی کو جانتا ہے تو پلیز مجھے بتا دے ناراض نہیں ہونا میں نہیں جانتی اس چیز کو لیکن یہ ہندو مہ سبہ کی سولہ مارچ کو ایک پارٹی ہوئی تھی آپ سنتے جائیں آپ بھی کجریوال صاحب بھی اور ہمارے پرائیم مینسٹر صاحب آپ بھی سنیے مارچ سولہ کو دیوری گورنمنٹ نوٹیفیکیشن تو کلوز آل ریلیجیس انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے سولہ مارچ کو لیکن پھر بھی ہندو مہ سبہ کی پارٹی ہوتی ہے سترہ مارچ کو چالیس ہزار ویزیٹرز ٹو تریپورتی کیا کہتے ہیں سی تریپورتی مارچ اٹرہ کو چالیس ہزار ویزیٹرز ٹو تریپورتی ابھی مجھے یہ بتائیے نا کس پہ پھر آپ افائر کرنا چاہیے کیجریوال صاحب مرکز پہ کیجئے دبا کے افائر کیجئے آپ مارچ اٹرہ کا بھی بتا دیا میں نے مارچ انیس کو بتاتی ہوں تریپورتی میں کلوز تریپورتی واس کلوز پی ایم اناونسز جنتہ کرفیو آن ٹوینٹی سیکنڈ مارچ اوکے اوکے جنتہ کرفیو میں بھی میں اب ایک اور سوال پوچھتی ہوں کیجریوال صاحب سے ہی پوچھوں گی کیونکہ یہاں پہ بھی کیجریوال صاحب میں جانتی ہوں کہ آپ جو کر رہے بہت اچھا کام کریں لیکن کسی ایک کمیونٹی کے لیے اور وہ بھی ایک مرکز پہ جس سے اتنا پروپٹ ہوتا ہے اندوستان کو اس کے اوپر افائر کرنا کو سمجھ میں نہیں آیا کیجریوال صاحب جب دنگے ہوئے تھے اتنے دنگے ہوئے آپ کے پاس کیجریوال صاحب کپل مشرا پہ تو ابھی تک کوئی افائر نہیں ہوا جس نے اتنے دنگے بھڑکا ہے میں سمجھ رہی تھی ہلکا لامباس جی جو پارٹی جو دوسری جوئنٹ کی ہے شاید اس کے لیے اپنے اپوزیشن آپ پارٹی کو بھی پارٹی کے لیے لیکن ابھی شک ظاہر ہو رہا ہے ابھی پتا چل رہا ہے کیونکہ دماغ میں آ رہا ہے چودہ دو ہزار چودہ میں کیجریوال جی سی ایم بنتے ہیں اور وہیں پہ ہمارے بی جے پی والے پرائیم منسٹر بنتے ہیں نریندر موشری نریندر موڈی جی اب یہ بتائیے مجھے کہ جو کرفیو لگایا تھا باویس مارچ کو تو نریندر موڈی جی پہ بھی ایک اپائر کروا دیتے ہیں آپ اگر آپ میں اتی ہمت ہے تو حالانکہ ان کی گلتی نہیں تھی انہوں نے اتنا کہا تھا نریندر موڈی جی نے پرائیم منسٹر صاحب نے کہ ہمارے لئے جتنے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں جتنی پولیس پرشاسن آرمی ہمارے جو بھی دیش کی ہے جو اپنے لئے اتنا ٹائم دیتی ہے اس کے لئے اپنے چھتوں پہ جا کر تیریسوں پہ جا کر اپنی گیلری میں جا کے آپ تھالی تھوڑی سی بجا دیں تھالی بھی بجا دیں تھالی بجا دیں گنٹی بجا دیں بہت اپریشیبل بات تھی لیکن پردان منتری جی مات کیجئے گا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ گھدوں کے سامنے آپ گھدوں کو سمجھا رہے تھے گھدوں کو کہ تھالی اور تھالی بجانا ان لوگوں نے تو کروڑوں کے پورے محلوں میں ہزاروں ہزاروں جمع کر کے تھالی بجائے ڈانس کیے اسی بیچ میں تو میں کو ایسا لگتا ہے کھورونا بھی ناچ رہا تھا ارے میرا تو welcoming ہو رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کھیجریول صاحب سے کیا آپ ابھی نریندر مودی جی پہ بھی ایفائر کریں گے کیونکہ آپ کی اتنی ہمت ہے کہ آپ مرکز کے جو بھی پریسیڈنٹ ہے ان کو مولانا صاحب کو آپ ایفائر کر رہے ہیں لیکن آپ کی کی اتنی ہمت ہے کہ جو ہندو ماہ سبہ نے گاؤ گاؤ مطر پارٹی رکھی اس کے اوپر ایفائر ہو ابھی لاس ریلیکشن کا ابھی جو یہ لوگ اپنی مجھے پتہ نہیں ریلیکشن چاہے لیکن لیکن کسی نے یہ بتایا ابھی تک کہ آج اتنے ہزاروں لوگ اتنے سو مل دو سو مل پیدل جا رہے ہیں سب سے بہلے بات تو کرونا وائرس اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے جس کی ہیلتھ اچھی نہ ہو کرونا وائرس 50 پلس کی موت definitely ہے اگر ایڈمیٹ ہوتا ہے تو کیونکہ میں بتا رہی ہوں ایمیونیٹی کم ہونے سے بلکل بھی کرونا وائرس کو آپ جھیل نہیں پاؤ گے یہاں تو ایسی welcoming کی کر فیو میں جیسے ان کے داماد کی welcoming ہو رہی ہے کہ آ بیٹے آ لے تالی بجا لے گھنٹی بجا لے شنک بجا میرا داماد آ رہا ہے بھائی میری میری بیٹی کا ہونے داماد آ رہا ہے کرونا اس کا نام ہے انہوں نے اتنی طریقے سے گربہ تک کیل انہوں نے ڈانڈیا تک بجا انہوں نے کیا نہیں کیا میرا یہ بولنے کا مطلب ہے سیدھی سرل بات کرتی ہوں کہ جب پردان منطری کی بات کو یہ لوگ اس طریقے سے لے سکتے ہیں تو ایک مرکز کا مولانا پردان منطری کی رسپیکٹیڈ پردان منطری کی بات کو اگر اپنے سران کو پر لگتا ہے تو میں ایسے مولانا کو سلوٹ کروں گی اور ایسے بے وقوفوں کو چپل لے کے ماروں گی جو پردان منطری کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے ہماری پولیس پرشاسن کو ہمارے ڈاکٹرز کو اور یہ لوگ کورونا وائرس اپنے اندر ہی پہلا رہے ہیں میں نے پچھلے ایک ویڈیو بنایا کہا تھا کہ مجزدوں میں نہ جائیں یہ آپ کی گلتی ہے آپ اپنے آپ کو گھروں میں بن رکھے یہاں پہ ریلیجن کی بات ہی نہیں ہے کورونا وائرس کسی بھی ریلیجن کو نہیں کرے گا اگر مسلمان سے کورونا وائرس پھیلا ہوتا تو اٹلی میں چائنا کے وہان سے کورونا کو ہمارے ادھر ٹرم صاحب کب آئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میرے خیال سے چوبیس فیبرری کو ٹرم صاحب ہندوستان آتے ہیں چوبیس فیبرری کو میری جہاں تک کہ میرا دماغ میں تاریخ ہے چوبیس فیبرری کو ٹرم صاحب ہندوستان آتے ہیں اس وقت بھی میں آپ پھر یاد دلا دوں تیس جینوری کو اٹرا سون چوٹیز کیس آل ریڈی ریپورٹ تھے ہندوستان میں کورونا وائرس کے کورونا وائرس مارچ میں نہیں پھیلا ہے کورونا وائرس ورلڈ میں ورلڈ میں چائنا میں سیپٹیمبر سے پھیلنا شروع ہوا لیکن اس کے ڈاکٹرز کو بھی مار دیا گیا اس کی ڈاکٹرز کو بھی تہاڑی جیل جیسے جیل میں بند کیا گیا تاکہ وہ انفارم نہیں کرے لوگوں کو یو سوشل میڈیا پہ وائرس کے بارے میں بلکل بھی نہیں بولے چونکہ اس سے چائنا کی ایکنومی نیچے آئے گی آج چائنا کی ایکنومی ہی نہیں پوری دنیا کے ایکنومی نیچے آ چکی ہے میرا ایک ہی سوال ہے کہ ہندوستان کی میڈیا سے کہ جس دن اگر ہندوستان کی جنتہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ہو کر چپلوں سے اگر تمہارا سواگت نہیں کرو گے تو میرا نام بدل کے رکھ دینا تم اور یہ آنے والے کل میں تم کو پتا چلے گا کہ کس طریقے اس میں سب سے بڑا ہاتھ میڈیا کا ہے میں پرائیم منسٹر سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو ایکنومی بڑھانی ہے آپ کو دیش کو آگے لکھ جانا ہے تو چائنا بھی ہم سے زیادہ پبلک ہے چائنا میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں نریندر موڈی جی آپ کرنے بہت کچھ آئے تھے لیکن ہمارے دلوں میں اگر زہر کسی نے بڑھا ہے تو ہندوستان کے میڈیا نے ہمیں بتایا ہے کہ نریندر موڈی اچھا آدمی نہیں ہے نریندر بتایا ہے مجھے میرے ماں باپ نے نہیں بتایا کہ نریندر موڈی کیا ہے مجھے میڈیا نے بتایا ہے میڈیا نے سمجھا ہے میرے دل میں زہر اگر ہندو کے خلاف کسی نے بھرائے تو مسلمان نے نہیں مجھے ہندوستان کی میڈیا نے بھر کے بتایا ہے کہ ہندوستان اٹھانے کے لئے میرے لئے دنیا میں اسلام اور قرآن اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے میں ان سب کی قسم کہتی ہوں کہ میرے دل میں اگر آج تک بھی زہر بھراتا تو ہندوستان کے میڈیا نے زہر بھراتا مسلمان کے ہندوستان میں ہندووں کے خلاف پرائم منسٹر موڈی کے خلاف میرے دل میں زہر ہم منسٹر امیشا کے خلاف میرے دل میں زہر بھرنے والا اور کوئی نہیں صرف ہندوستان کا نیشنل میڈیا ہے اسی طرح سے میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہم تیس کروڑ مسلمان کے دل میں آپ لوگوں کے خلاف نریندرو موڈی پرائم منسٹر نریندرو موڈی کے بارے میں زہر بھرنے والا ہم منسٹر امیشا کے بارے میں زہر بھرنے والا کوئی اور نہیں نیشنل میڈیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے تیس کروڑ مسلمانوں کو لے کر آتی ہوں اگر کے مسلمانوں کو یہ ثابت کر دیجئے کہ یہ جو بھی تمہارے دل میں زہر بھرا ہے یہ ساری والگرائلی باتیں ہیں میرے خلاف آپ لوگوں سے ملیں آپ مسلمانوں کو دیکھیں مسلمان آج بھی اندوستان کے لیے اتنا ہی سچا نکلے گا جبکہ 1947 میں نکلا تھا آج بھی مسلمان وہی بیٹ کا ڈاکٹر بھی عمرہ امبیٹ کر کا ساتھ دیا 1947 میں وہی مسلمان آج بھی اپنے دل میں پیار رکھتا ہے جو 1947 میں اپنے سر کلم کروا دیئے لیکن پاکستان میں عظم صاحب کے ساتھ نہیں گئے میں پاکستان کا نام لینا ہی نہیں چاہتی لیکن ہمیں ہمیں آپ کو بتانا ہوگا نریندر موڈی جی کہ مسلمان کی کسی کے دل میں آپ کے خلاف زہر نہیں ہے لیکن زہر برنے والا اگر کوئی ہے تو نیشنل میڈیا ہے اور یہ ویڈیو میرا سیو کر کر رکھنا کچھ دن میں کچھ دن میں پورا ہندو مسلمان پورا کٹر وادی بھی ہندو کیوں نہ ہو اٹھے گا اور ان میڈیا والوں کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھوسے گا یا ان کے اوپر خیس کرے گا کیونکہ یہ بھڑکا بھاشن دے رہے ہیں یہاں پہ نیتاؤں کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کو وار کرنے کے لئے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کو برباد اور پوری طریقے سے تباہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو دیش میں نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں اگر مسلمان تیس کروڑ ہیں ہندوستان میں تو میں آج میں شپت لیتی ہوں سو دن صاحب سے جن کے تیس کروڑ فالوار ہیں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بار اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ جو میرا فالوار ہے وہ انڈیان نیشنل میڈیا کو بلکل بھی نہ دیکھے میں مرکز کے مولانا سے کہنا چاہتی ہوں جن کے ایک بلانے پہ تبلیغ میں پچاس کا لاکھ جو بندے آجاتے ہیں ایک بار مولانا کہ دے بس اپنی زبان سے میڈیا کو بلکل بھی نہ دیکھے ان سبسکرائب کر دے سب کو ان کے چینل بند ہو جائیں گے یاد رکھنا اسی طریقے سے میں ہندو وں میں میرے ہاتھ میں قانون ہوتا اور اگر میں پرائیم منسٹر ہوتی تو نریندر موڈی جی سب سے پہلے میں ہندوستان کا میڈیا کو لوگ ڈاؤن کرتی نہ کہ ہندوستان کو انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کہ لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد راشن کتنا پہنچائے گی گورنمنٹ اس کی سہولت کیسی ہوگی یہاں پہ ڈاکٹر کو سہولت کیا دی جا رہی ہے ہندوستان کے جو گریب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جا رہے ہیں یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ کیسے پہنچ رہے ہیں ہم جیسے سوجل میڈیا والے اس پر آخر ہمارے ساری رائے رکھتے ہیں لیکن نیشنل میڈیا کو صرف یہ چاہیے کہ بس ہندو اور مسلمان کرے ارے شرمان چاہیے تم لوگوں کو میں کہتی ہوں تم ایک بات کی اولاد نہیں ہو اور وہ عورتیں ہیں تم سے تو اچھی تم وہ عورتیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو روبیکہ میں میں تجھے کھلے الفاظ میں کہتی ہوں کہ تھوڑے سے پیسو کے لیے تو اسلام کو اور ہندو نظم کو تُو نے پوری طریقے سے آگ لگا دیا آج بھی گرودوارہ میں دیڑھ سو لوگ فسے ہوئے ہیں لیکن یہ تم لوگ دکھاؤ گے نہیں تم یہ کہو گے کہ مرکز میں بلائٹ کی توایف ہے توایف جو جسم ننگا کر کے اپنے آپ کو بیستی ہے کچھ پیسو کے لیے کیونکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال پائے اپنے مہباب کا پیٹ پال پائے تم زلیل عورتیں تم تو اس کے بھی کابل نہیں ہے تم اس ہجڑوں کے بھی کابل نہیں جو تھالی بجا بجا کے ہمارے ہندوستان میں پیسہ کماتے ہیں تم تو اس سے بھی گری ہو تم تو ہمارے باتروم کے پاس ہمارا باتروم صاف کرنے کیلئے نہ رکھا جائے تم وہ بہودہ عورتے ہیں میں آج ہنڈیان نیشنل میڈیا کے لیے آئی ہوں جسے میرے جو کیس کرنا ہے کیونکہ ہر ایک چیز میرے پاس پروف ہے ایویڈنس ہے ایک ہزار آٹھ سو چوتیس کیس ہوتے ہیں تیس جنوری کو ہنڈیا نے نہیں بتایا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے یہ کیس آٹرا ہزار کرسکتے ہیں یہ کیس آٹرا لاک کرسکتے میں آپ سب سے وائرس تو سرون ناش نہیں کرے گا بلکل کرنا وائرس سے ہم ناش نہیں ہوں گے